کراچی کے سابق سٹی ناظرم مصطفیٰ کمال کو محمد علی جنہ یونیورسٹی کی چاند سے ڈاکٹر ایٹ کی احساسی ڈگری سے نوازہ کیا ہے سابق ناظرم کراچی نے ڈگری کو ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین اپنے اہل خانہ اور شہری حکومت کی ٹین کے نام منصوب کیا ہے سید مصطفیٰ کمال کو ڈاکٹر ایٹ کی احساسی ڈگری پی ای ای ایف میوسن کراچی میں محمد علی جنہ یونیورسٹی کے کانوکیشن 2010 کے موقع پر دی گئی کانوکیشن سے خطاب اور میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے سابق ناظرم کراچی کا کہنا تھا کہ آج کا دن ان کے لیے ایک اہم دن ہے ان کا کہنا تھا کہ کراچی شہر کی ترقی ٹیم ورک کا نتیجہ تھی یہ سب کچھ قائدے تحریک الطاف سین کی سرپرستی ہے شہری حکومت کے ساتھیوں کے تعاون سے ممکن ہوا سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی ایک عام شہر نہیں ہے یہ ملک کی ریڑ کی بھڑی اور معاشی انچن ہے اسے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے سابق ناظرم کراچی کا کہنا تھا کہ سگنل فری کوریڈور کی طرح شہر میں ترقی کے سفر کو جاری رہنا چاہیے اسی میں سب کی پھلائی ہے ایک سوال پر سابق ناظرم کراچی کا کہنا تھا کہ وہ حق پرستے کا پیغام لے کر پنچاب جا رہے ہیں اینکی ایم ملتان لاہور اور راولپنڈی میں کنونچنز منفقت کرے گی اور یہ پیغام پہنچائے گی کہ عوام اپنے اندر سے اقیادت پیدا کرے کیونکہ جاگیر اور بڑیرے ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں انہوں نے ایبیٹ آباد میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اصحار کیا اور کہا کہ ماسلم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی جانے چاہیے محمد علی جناہ یونیورسٹی کے کانوکیشن نے پانچ سو بارہن طالب علموں میں گولد فیڈل اور اسنا تقسیم کی گئیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکنو اور سابق ناظرم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سیگمنٹ فری کوریڈور اور یوٹن کے بغیر سفر جاری رہنا چاہیے کراچی میں محمد علی جناہ یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کراچی شہر کے نقصے کو مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم نے نہیں بلکہ میری پارٹی نے تبدیل کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ اپنا حق پرستی کا پیغام لے کر 25 سپیل کو پنجاب جا رہی ہے سکرد فرشیات کی بنا پر متحدہ قومی مومنٹ ملتان لاہور اور راولپنڈی میں کنونشن کرے گی ایمکیم پنجاب کے عوام پر بھی اسی بات پر زور دے گی کہ 93 ست عوام میں سے ہی ہمیں اپنی قیادت لانی ہوگی اس محضر پر محمد علی جناہ یونیورسٹی نے مصطفیٰ کمال کو ڈاکٹر ایٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی